دوستو آج کی اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں ایک انرجی ڈرنک کے بارے میں تو آج انرجی ڈرنک کا نام گلوپون ڈی ہے اس کے بارے میں میں آج کی اس ویڈیو پورا رویو دینے بھر لہوں یہ یوز کرنا کتنا سیف ہے کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیں گے چینل کو سبسکر کریں بہلا آئیکن کو پریش کریں تاکہ میں آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیو ہمیشہ بناتا رہا ہوں دوستو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا تو آج کی اس ویڈیو میں دینے والا ہوں گلوپون ڈی انشٹینٹ انرجی کا پورا رویو میں بتانے والا ہوں اس میں کون کون سی انگریڈینٹ پڑے ہوئے ہیں مطلب کون کون سی اس کے اندر ایسا کنٹینٹ ہیں جو ہمیں اتنی انرجی پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ ہمارے لئے کتنے سیف ہیں میں بساری جانکاری ایسی ویڈیو میں دینے والا ہوں تو چلو دوستو میں بات کر لیتا ہوں آپ کے گلوپون ڈی انشٹینٹ انرجی ہیلتھ ڈرنگ کے بارے میں تو یہ گلوپون ڈرنگ ہے یہ کس طریقے کا کام کرتا ہے یہ جو باڈی کے گلوپون ہوتا اس کو ریپلینیس کرتی ہے اور بھرپور انرجی دیتا ہے جو کی ایکٹیو رہنے کے لئے ریکارڈ ہوتی ہے یہ گلوپون ڈی بہت ہی آسانی سے باڈی میں ابجورب ہو جاتا ہے یعنی کہ بہت ہی آسانی سے ہمارے باڈی میں یہ گل جاتا ہے تب ہی تو ہمیں ترنت بھرپور انرجی اور باڈی کو بوشٹ اور ریفریس میڈ ملتا ہے اس میں بھرپور مادرہ میں بیٹامین شی مینرال سکیلسیم فاسپورس بیٹامین ڈ کاربوہیڈرز پروٹین ہوتا ہے اور یہ کتنا کتنا ہوتا ہے میں یہ بھی بتا دیتا ہوں اس کے اندر جو ہمارا پروٹین ہے وہ مطلب کافی کم ہوتا ہے لیکن کاربوہیڈرز اس میں نبے گرام نبے گرام کاربوہیڈرز ہوتا ہے اور اس کے اندر کیلسیم ایک سو ستر میلی گرام ہوتا ہے فاسپورس انڈریڈ ایم جی ہوتا ہے اور بیٹامین ڈی ٹو تین سو ایل ایو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں اتنے انگریئنٹس اتنی اتنی مہاترہ میں پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو گلوکوز ہوتا ہے وہ انشٹینٹ انہرزی دیتا ہے اور جو منرلز ہوتے ہیں وہ ہماری ہڈیوں کو ہیلتھ دیتا ہے یعنی ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے بیٹامین ڈی ٹو جو ہوتا ہے بیٹامین ڈی ٹو وہ ہماری ایمینیٹی کو سپورٹ کرتا ہے یعنی ایمینیٹی کو ہماری بڑھاتا ہے تو یہ انشٹینٹ انہرزی ڈرنگ ہے اس میں کوئی بھی ایسا کمپوزیشن نہیں ہے جو ہماری بوڈی کو نقصان دے یا اس سے ہماری بوڈی کو نقصان ہو اگر آپ کے آپ کو ٹائیڈنیس فیل ہو رہی ہے آپ کو تھکان لگ رہی ہے یا آپ کو لگ رہا کہ میرے انہرزی کم ہے یا آپ کو بوڈی کو پوری ایل ایڈ کرتا ہمارے برین کو ایل ایڈ کرتا اس میں جو بیٹائمن سی ایل 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 بہت ضروری ہے بوڈی کے لیے بیٹائمن ڈی ٹو یہ بھی بہت ضروری ہے منرل سے بھی ضروری ہوتے ہیں ہماری بوڈی کے لیے کیلسیم فاسپورس گلوکوز جیت تو ضروری ہیں تو اگر آپ کے اندر اتنی بھرپور انرجی نہیں تو آپ گلوکوز کے استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ ڈیلی بیس پہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو آپ کے سریر کو تھکان لگتی ہے یا آپ کے سریر میں درد ہوتا ہے آپ پیروں میں ایڈی نہیں ہے آپ کے برین میں ایلی ایس نہیں ہے تو آپ اس گلوکوز کے استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو انشٹانٹ انرجی دے گا اور ساتھ ساتھ آپ کے سریر کو ریفریش رکھے گا اور آپ کی بوڈی کو بوش دے گا تاکہ آپ دن بر آسانی سے بنا تھکے کوئی بھی کام کو انجام دے گا